اقیدے کی وہ کونسی برائیاں ہیں جو جانوروں کے تعلق سے مشرقین میں جاہی جب اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں پائی جاتی ہے اگر کوئی انسان اسے پڑھنا چاہتا ہے اور آج کون کونسی برائیاں اس میں سے آج پائی جاتی ہیں اگر اسے کمپیر کر کے دیکھنا چاہتا ہے تو خود ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ لفظ ہے آج کمپیر نہیں ہے پرانی زمانے جاہلیت کے لیے ابن عباس یہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ عرب کی جہالت کو معلوم کرو کیا کیا عقیدے ان کے اندر پائے جاتے تھے عقیدے کی کون کونسی برائیاں پائی جاتی تھی ایک سو تیس نمبر کی آیت کے بعد پڑھنا شروع کرو سورہ انعام کے اندر آپ کو ان کے عقیدے کی برائیاں نظر آنے شروع ہو جائے گی عقیدے کی کیا کیا برائیاں ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی میں نے وہی سے شروع کیا ہے کیا کیا عقیدے کی ان کی برائیاں ہیں کچھ چیزیں میں پڑھ رہا ہوں میرے پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے بنیادی مقصد یہ ہے یہ غلطیاں یا اس طریقے کی غلطیاں اگر پائی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق اتا فرمائے بنیادی مقصد یہی ہے سب سے پہلی غلطی ان کی یہ بتائی گئی ہے آپ کو شاید کبھی کبھی ایسا بھی لگے گا ہاں یا میں نے بھی کچھ چیزیں آج کے زمانے میں بھی دیکھی ہیں یہ آیت پڑھنے سے پہلے ابن کسیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں کیا لکھائے اللہ کی طرف سے یہ توبیخ ہے اللہ کی طرف سے یہ توبیخ ہے ان کے عقیدوں کا جو بگاڑ ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی انہیں متنبع کر رہا ہے دانٹ رہا ہے توبیخ کیا ہے دانٹ رہا ہے اللہ کی طرف سے یہ دانٹ ہے ان مشرقین کے لئے جنہوں نے نئی نئی چیزیں جانوروں میں کھیتیوں میں ایجاد کر لیا اس کے بعد سنیے پہلی چیز انہوں نے کیا ایجاد کی میں انگلیوں پر گناتا ہوں کھیتی میں تقسیم کرتے تھے یہ اتنا آدھا کھیت یہ آدھا کھیت مثال بول رہا ہوں میں یہاں جو بھی پیداوار ہوگی وہ اللہ کے لئے اور یہاں جو بھی پیداوار ہوگی وہ ہمارے معبودوں کے لئے ایسا بول کر پیداوار کرتے ہو جب پیداوار اچھا یہ بھی بتا دوں میں یہ جو پیداوار ہوتی ہے جو اللہ کے نام پر وہ کسے کھلاتے مہمانوں کو کھلاتے رشداروں کو کھلاتے صلح رحمی میں کھلاتے غریبوں کو دیتے جو اللہ کے نام سے جو پیداوار ہوتی اسے اور جو پیداوار غیر اللہ کے نام سے کرتے بتوں کی جو مجاور حضرات ہوتے ہیں پجاری حضرات ہوتے ہیں ان کو دیا کرتے تھے اب ذرا دیکھئے اگر بائی مسٹیک اگر کبھی ایسا ہو جائے سوئے اتفاق سبحان اللہ جو اللہ کے نام پر جو حصہ انہوں نے چھوڑا ہے اس کی پیداوار زیادہ ہو گئی اور جو حصہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہے وہ اس کی پیداوار کم مکم ہو گئی یہاں سے اٹھا کے وہاں ملا لیتے اللہ اکبر اسی لئے میں نے کہا ہسی بھی شاید آپ کو آئے گی ملا لیتے الٹا اگر یہاں کم ہو جاتا اور ادھر زیادہ ہو جاتا تو ادھر نہیں ملاتے قرآن کہتا اور یہی سلسلہ جانوروں میں بھی کیا کرتے تھے انہوں نے جو حصہ کھیتیوں میں آتا ہے اور مویشیوں کے اندر تو کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے ان کے عقیدے کے مطابق اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے ہمارے معبودوں کا ہے اور جو شرکا کا ہے وہ کبھی بھی ادھر نہیں آئے گا اللہ کے حصے میں نہیں آئے گا اور جو اللہ کا ہے وہ کبھی بھی ادھر جا سکتا ہے سا اما یحکمون کیا بدترین فیصلہ تم کرتے ہو اللہ کہتا ہے کیا برا تمہارا فیصلہ ہے یہ پہلی ان کی غلطی ہے سننے میں ہمیں حصی بھی آتی ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آج اس سے بھی بدتر عقیدے ہیں معاشرے کے اندر اس سے بھی بدتر عقیدے ہیں آج بداتی حضرات کے اندر اور غیر مسلمین حضرات کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں ہم سنیں گے تو ہمیں حصی بھی آتی ہے اور شکر بھی ہوتا ہے اللہ تُو نے ہمیں ان بد عقیدیوں سے اللہ تُو نے ہمیں بچا کے رکھا ہے دوسرے عقیدے کی برائی جو آج کے پارے میں بیان کی گئی ہے دوسرا اپنے بچوں کو وہ ختل کر دیتے تھے اللہ اکبر مشرقین اس کا پہلا ابن کثیر کیا لکھتے ہیں یہ لفظ ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہتے ہیں اپنے بچوں کو قتل کرنا اچھا تھا ان کے پاس برا نہیں سمجھتے تھے اسے وہ زیانو اچھا سمجھ کے مزین سمجھ کے کرتے تھے دو وجہ سے بچوں کو قتل کرتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں خشیت الانفاق یہ پھر انشاءاللہ وسیعتوں میں بھی آئے گا یہ ایک خرچ کرنے کے ڈر سے بھئی زیادہ بچے ہوں گے تو پال نہیں سکتے صحیح سے پڑھا نہیں سکتے خرچ کے ڈر سے دوسرا وہ وعد البنات بچیوں کو اس لئے مارتے تھے شرم سے بچی پیدا ہو گئی اللہ اکبر شرم کی بات ہے شرم سے مار دیا خشیت الار اور شرم کی وجہ سے احسن بیان میں حفظ اللہ الدین صاحب نے لکھا ہے دوسری غلطی یہ اشارہ ہے ان کے بچیوں کو زندہ درگور کرنے یا بطوں کو بھینٹ چڑھانے کی طرف یا بچوں کو بھی بطوں کے لئے بھینٹ چڑھا دیتے تھے اللہ اکبر بچوں کو بھی بطوں کے لئے بھینٹ چڑھا دیا نظر چڑھا دیا کرتے تھے یا عقیدے کی برائیاں بھینٹ چڑھانا یا وہاں سے چلی آ رہی ہے اللہ اکبر یا ان کی دوسری غلطی ہے جو آج کے پارے میں پیش کی گئی ہے اللہ ہمیں بچائے ان کی تیسری غلطی جو پیش کی تیسری غلطی ہے سبحان اللہ یہ جانور ہیں اور یہ کھیتی ہے اس میں کوئی آدمی سواری نہیں کر سکتا کہتے ہیں یہ وہ جانور ہیں کوئی نہیں اس کی پیداوار کوئی نہیں کھائے گا ان جانوروں پر کوئی سواری نہیں کرے گا سوائے بطوں کی پوجاریوں اللہ اکبر یہ تیسری چوتی یہ بتائی جاتی ہے اگر کوئی جانور ہے اور اسے بچہ ہونے والا ہے تو کہتے ہیں اس جانور کے اندر جو بھی ہے صرف مرد لوگ اسے استعمال کریں گے عورتیں نہیں کھائیں گے اللہ اکبر مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے عام آدمی کے لئے نہیں ہے پوجاریوں کے لئے ہے یہ سارے عقیدے کی برائیاں ایک آیت ہے جس کو میں انشاءاللہ پڑھ کر آپ بھائیوں کے سامنے چار چیزیں قرآن مجید بار بار ان کی ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چار عقیدے کی جو برائیاں تھی ان کے اندر پائی جاتی تھی میں نے یہ آیت اس سے پہلے ساتویں پارے میں بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آج دوبارہ وہ آیت کریمہ میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ کر جانوروں کے تعلق سے جو چار بدعقیدیاں ان لوگوں کی پائی جاتی تھی اسے واغع کر کے انشاءاللہ اس چیز کو میں آگے بڑھانا مناسب سمجھتا ہوں چار قسم کے جانور ہیں جسے حرام قرار دیا گیا انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا جس کا تذکرہ آیت امبر 103 سورة المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے جو آیت میں نے کئی مرتبہ آپ بھائیوں کے اور بہنوں کے سامنے پڑھا ہے آیت امبر 103 جیسے میں نے بار بار کہا آپ کے سامنے اس کا ترجمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید بن مسیب کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے یہ چار جانور جس کو ان لوگوں نے اپنے لئے حرام قرار دے دیا تھا بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ یہ نہیں نکالتے تھے سبحان اللہ سائیبہ وہ جانور جس پر یہ کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالتے تھے کسی طریقے کا کوئی بوجھ نہیں ڈالتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیبہ جانور کے بارے میں کہا رائی تو عمر بن عامر الخزاعی جر قصبہو فی النار وکان اول من سیب السوائم اس طریقے کے جانوروں کو جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑنے کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے عمر بن عامر خزاعی نے کیا ہے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی اندڑیوں کو گھزیٹتا ہوا پھر رہا ہے یہ دوسرا جانور تیسرا جانور جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا وسیلہ عربی زبان میں اس کو کہا گیا ہے وسیلہ جو مادہ مادہ مطلب نر اور مادہ جو مادہ جانور ہوتا ہے جو پھر مادہ ایک جانور ہے جو مادہ جنم دے پھر دوبارہ مادہ جنم دے دیا وہ بڑا ہو گیا جانور ان کے سامنے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے غیر اللہ کے نام پر ہم یہ چوتھا جانور ہے سان بل جس کو ہم کہتے ہیں بہت بڑا بل یہ جانوروں کو وہ لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے یہ جانوروں کے اندر ان کے جو بدعقیدگی تھی گندے عقیدے ان کے جو پائے جاتے تھے اس کو پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اور جواب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے پہلا جواب یہ ہے ناکام ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا ہے خرچے کے ڈر سے پہلا جواب دوسرا جواب اللہ تعالیٰ وہو اللہ انشاء جنات معروشات وغیرہ معروشات اسی اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے کے باغات کو بنائے ہیں ان باغات کو بھی جو ٹٹیوں پر ہوتے ہیں ٹٹی سمجھتے ہیں جس کی بیل اوپر جاتی ہے جس کی بیل اوپر جاتی ہے اور ان باغات کو بھی جو ٹٹیوں پر نئی نیچے ہوتے ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اس کا یہ اس کا تقسیم نہیں کر سکتے پھر اللہ نے تیسرا جواب دیا جہاں تک تعلق ہے جانوروں کا تم اس کو یہ فلاں فلاں تم نے جو عقیدے کی برائیاں رکھی ہیں اللہ نے کہا کچھ جانوروں کو اللہ نے بنایا ہے حمولہ کے اعتبارے سے بوجھ اٹھانے کے لئے اور کچھ جانور جو بوجھ نہیں اٹھاتے ہیں زمین پر چلتے ہیں جیسے بکری وغیرہ ہے یہ سارے کے سارے جانور جو بنائے گئے ہیں سبحان اللہ پھر آخر میں اللہ نے ایک آیت بیان کی سمانیت اعزوات سارے جانوروں کو ملا کے آٹھ قسم کے جانور ہیں سبحان اللہ بیڑ میں دو قسم آتی ہیں بکری میں دو قسم ہیں کیا لفظ ہے میں نے ذرا سختی کی ہے اس لئے کہ اللہ نے سوال ہی کیا ہے بتاؤ اللہ نے ان دونوں میں سے مرد کو حرام کیا ہے جانور یا مرد جانور کو حرام کیا یا پھر عورت جانور کو جس کو ہم کہتے ہیں نر کو حرام کیا ہے یا مادہ کو کیا اللہ نے حرام کیا ہے پھر اللہ نے کہا اونٹ میں دو قسمیں ہیں نر اور مادہ اور بقر گائے میں دو قسمیں ہیں بل بھی ہے بیل بھی ہے اور گائے بھی ہیں اس میں سے اللہ نے کیا حرام کیا ہے سبحان اللہ کتنے سخت انداز میں اللہ نے کہا کتنے سخت انداز میں اللہ نے کہا ابن کثیر کہتا ہے یہ عرب کی جہالت کیلئے بیان کیا گیا ہے یہ مو توڑ ان کو جواب دیا گیا ہے آٹھ قسم کے جانور ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ابن کثیر کہتے ہیں اللہ نے ان میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا نہ ان کے بچوں کو ہر چیز آدم کے بچوں کے لئے پیدا کی گئی ہے یہ معبود نہیں ہو سکتی یہ گائے معبود نہیں ہو سکتی یہ سب معبود نہیں ہو سکتے یہ سب آدم کے بچوں کے لئے پیدا کی گئی ہیں چار باتیں ابن کثیر نے لکھی ہیں یہ سب پیدا کی گئی ہیں کھانے کے لیے سواری کے لیے وہ زمانے میں لات کے لیے جانے کے لیے بوجھ اٹھانے کے لیے اور اس کا دودھ پینے کے لیے وغیر اذالک من وجوہ المنافع اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بے شمار نفع ہیں کما قول تعالی اس کے علاوہ اس جانوروں میں اور کوئی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے عقیدے کی ساری غلطیوں کو نکال کے پھیک دیا گیا ساری غلطیوں کو دھو دیا گیا ساف کر دیا گیا اور کہا گیا ہے سب مخلوق ہیں آدم کی بچوں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں چار مقاسد کے لیے اور بھی مقاسد اہم چار مقاسد کے لیے اس کو کھاؤ سواری کرو اور اس پر بوجھ ڈالو اور اس کا دودھ شفاق دودھ پیو یہ تمہارے لیے اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں یہ بزاتے خود معبود نہیں ہو سکتے اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اس کو حرام اس کو حرام چھوڑو آؤ میں بتاتا ہوں حرام کیا ہے سبحان اللہ اللہ کی نبی فرماتے ہیں قل کہدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطلوما تعالو آؤ میرے سامنے اطلوما حرما ربکم علیکم میں پڑھ کے سناتا ہوں حرام کیا ہے تم نے یہ حرام کیا نہیں یہ حرام نہیں ہے میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں حرام کیا ہے اب میں آیتیں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں آپ گنتے جائیں میرے ساتھ دس باتیں گنے حرام یہ ہے اللہ تو شرکو بھی شئیہ حرام ہے یہ حرام ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام و بالوالدین یحسانہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو حسن سلوک نہیں کرتا ہے یہ چیز حرام ہے نہیں کرتا ہے تو یہ حرام ہے تیسرا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِنْ اِمْلَاقِ اپنے بچوں کو قتل کرنا فقیری کے در سے کھلانے کے در سے یہ حرام ہے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم ان کو بھی تم کو بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہیں تیسری چیز چوتی چیز وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ضَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن بے حیائی کے چیزیں ظاہر ہو کی باطن ہو یہ حرام ہے سبحان اللہ پانچویں چیز وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتْ يَحَرَّمَ اللَّهُ مَرْ کرنا حرام ہے کسی نفس کو قتل کرنا حرام ہے صرف یہ حرام نہیں ہے ذَلِكُمْ وَسَّوَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ وسیت ہے تمہیں تمہارا رب کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے سمجھ سکو سبحان اللہ اس کے بعد میرے بھائیوں پانچ چیزیں ہوئی اور پانچ چیزیں آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے اللہ اکبر وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَن إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَن یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ یتیم کے چھٹویں چیز ہے یتیم کے مال کے قریب بہت ہمارے دین میں مال یتیم کی بڑی اہمیت ہے بڑی اہمیت ہے وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ ہاں اچھے طریقے سے اس کے مال کے حفاظت کرنے کے لئے اس کو بڑھانے کے لئے جاؤ ساتھویں چیز جو بتائی گئی ہے اپنا کاروبار اچھا کرو برابر تولو ڈنڈی مت مارو امانتداری سے کاروبار کرو جو نہیں کرتے ہیں وہ حرام ہے آٹھویں چیز بتائی گئی ہے سبحان اللہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُو وَلُقَانَ ذَا قُرْبَ اور جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو گرچے کہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو انصاف کی بات کرو جو نہیں کرتے یہ حرام ہے نویں چیز وَبِعَحْدِ اللَّهِ أَوْفُو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ تم نے کیا ہے اسے پورا کرو ذَلِكُمْ مُصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ وسیت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو دسویں اور آخری چیز دیکھنا چاہتے ہو کیا وسیت ہے نبی کی اور حرام کیا ہے وَأَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُ اور میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کی اتباع کرو اسے چھوڑ کر الگ الگ راستوں پر مت چلو تم گمراہ ہو جاؤ گے یہ وسیت ہے تمہیں جو اللہ کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ